پچھرے میں جو واقعہ پیش آئے خاتون نے عربی حروف والا جو لباس پہنا ہوا تھا اس حوالے سے پاکستان کے ایک یوٹیوبر سجد پاسے تلی نے انہوں نے اپنے چینل پر بڑا زبردست رپورٹ کیا ہے جو مین گواہان تھے ان کو منظر عام پر لے کر آئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے داڑی والے صاحب جو اس وقت آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے یہ نوٹس کیا اور یہ بات اس عورت کو بتائی اور اس کے بعد شور ہوا اور لوگ اکٹے ہوئے ایک تو یہ شخصیت ہے دوسری شخصیت جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے سکرین پر یہ وہ ہے جو برگر کی دکان جو آپ کو نظر آ رہی ریسٹورنٹ نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے موڈرن ریسٹورنٹ اور اس ریسٹورنٹ میں اس کیفے میں اس عورت کو پناہ دی گئی اور یہ پناہ دینے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ایک مسیحی تھا یعنی کرسچن تھا اور ان کا نام جانسن بتایا گیا ہے اس انٹرویو کو میں نے پورا امزارف کیا کچھ انفارمیشن اکٹی کی دو چار منٹ میں آپ کے ایک سا شیئر کرتا ہوں پہلا یہ کہ یہ عورت یہ لباس یہ برکہ جو عربی حروف والا تھا یہ پہن کر اس مارکیٹ میں گھوم رہی تھے تو اس ڈھاڑی والے بھائی صاحب نے کہا کہ بہی بیٹا آپ نے جو یہ لباس پہنا ہوا ہے اس پہ قرآنی آیات ہے اور یہ شخص اس وقت مسجد سے نماز پڑھ کے وہاں باہر آیا تو اس کو یہ پتا چلا اس کے بعد اس عورت نے کہا بھائی آپ کون ہوتے ہو یہ میں نے دوبائی سے خریدا ہوا یہ عربی بریس ہے ایک بڑا ایک ڈیزائنر ہے اس کا ڈ اور تین سو سے زائد لوگ اس دکان کے باہر آ کر جمع ہو گئے جس کے بعد جانسن جو مسیحی ہے پاکستانی ہے انہوں نے اس عورت کو اپنی دکان میں ان کے شوہر سمیت پناہ دی اور اس کے بعد پولیس کو کال کی گئی پولیس کی کال پر اسچو صاحب آتے ہیں اس کے کچھ ہی دیر بعد اسپی صاحبہ شہربانو صاحبہ وہ آتی ہے اور معاملات کو کس طرح سے سلجا کر پھر پولیس ٹیشن لے جائے جاتا ہے وہاں پر عورت سے بقاعدہ مافی منگوائی جاتی ہے مجھے ابھی تک یہ تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ مافی کیوں منگوائی گئی عورت سے مافی تو ان لوگوں سے جن کی بڑی بڑی داڑیاں تھی اور وہ کھڑے تھے وہاں پر الزامات لگا رہے تھے بےہودہ قسم کے گھٹیاں قسم کے جھوٹے الزامات لگا رہے تھے اس حوالے سے کیوں بات نہیں ہو رہی کیوں حکومتیں کیوں پولیس اس حوالے سے ایکٹیو نہیں ہو رہی کہ جنہوں نے جھوٹا توہین قرآن کا الزام لگا ایک عورت کے اوپر اس کی زندگی کو ولبر بنایا اس کی زندگی کو خطرے میں � مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو قرآن تک پڑھنا نہیں آتا یہ خود بتا رہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا الزام لگانے والا شخص جس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کے جو الفاظ اس کو کس طرح پڑھنا ہے وہ اس عورت کے اوپر الزام لگا رہا ہے اور کس مو سے لگا رہا ہے جہالت کی انتہا ہے لیکن ابھی مجھے یہ سمجھ آ رہی کہ حکومتیں اور پولیس اور ادارے جن لوگوں نے الزام لگا ہے چلے ساروں کو تو آپ نہیں پکڑ سکتے جو مین کلپریٹس ہیں ان کو تو لے کیا ہے اور ان پر توہین کا الزام لگا ہے کہ آپ نے ایک عورت کی توہین کی آپ نے پاکستانی کی توہین کی اس کو حراسہ کیا ہے اس کو مارنے کی کوشش کی بلکہ اس جو میری ویڈیوز دیکھی ہے جو ریپورٹس آئی ہیں بقاعدہ کچھ لوگ وہاں پر چھویاں لے کر پہنچے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ تو نعرے لگا رہے ہیں کہ جناب تو توہین رسالت کی یہ سدا وہ تن سے جدہ اپلانہ تن سے جدہ اس طرح کی چھیتے لگائیں یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہوا اس کا مین کردار یہ والے بائ جانتے جو آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ معاملہ بنا اور بچانے والا بچانے والا کوئی اور نہیں کوئی مسلمان بھائی نہیں تھا بلکہ ایک مسیحی تھا جو برگر بیچتا ہے برگر کی دکان اب اس کی برگر کی دکان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے ایک دو مینے بعد وہ آسف بیچارہ بھاگ جائے گا اس کی زندگی کے ساتھ کیا کچھ ہوگا وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس وطن میں مذہب کے نام کے اوپر مذہبی انتہا پسندی کے نام کے اوپر آپ کیا کچ کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر سکتے جتنے کوئی ہم محفوظ ہیں وہ آپ کو آنے والے وقتوں میں پتا چل جائیں گا آپ لوگوں کے اس وطنے سے جو بھی رائے ہو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احضار ضرور کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ اچھے ٹاپک کے ساتھ نئے بلوگ میں آپ کے ساتھ دکھتگو کریں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ اپنا بہت شادہ ہے